اور انتخابات سر پر آن پہنچے لیکن انتخابی رنگ بدستور پھی کے ہی نظر آ رہے ہیں لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو ایکس کے ووٹرز انتخابی سرگرمیوں سے لا تعلق نظر آ رہے ہیں اس صورتحال کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سوہل کیسر تو تاریخ ہے وہ تو قریب تر آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو انتخابات کا ایک ماحول دیکھنے میں آتا ہوتا ہے انہوں کے دوران جب انتخابات اتنے قریب ہوتے ہیں وہ ماحول ابھی تک بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے حلقہ ایک سو اکیس میں موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت طویل شہرہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اس طویل شہرہ پر بھی سوائے ایک دو بینرز کے کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس حلقے کے سروے کے دوران ہم نے یہ محسوس کیا کہ عمومی طور پر جو ووٹرز ہیں جو لوگ ہیں ان کا انتخابات میں کوئی اتنے ازال دا انٹریسٹ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور بیشتر صورتوں میں تو لوگوں نے بات کرنے سے بھی بریز کیا اور ان کی طرف سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہاں جی بس انتخابات ہو رہے ہیں لیکن ہم اپنے اپنے کام دھندے میں مصروف ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان انتخابات کے حوالے سے کچھ سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں اور سرگرمیوں میں بھی تو حصہ تب ہی لیں گے کہ جب کوئی سرگرمی دکھائی بھی دے گی یہ ایک دو بینر جس لگے ہو ہیں جن میں ایک جماعت ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے جو اس کے مخالف سب سے بڑی جماعت ہے اس کا کہیں پر کوئی بینر بھی دکھائی نہیں دے رہا اور اس کے جو امیدوار ہیں وہ بھی کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے اگر ان کی کیمپین چل بھی رہی ہے تو وہ دور ٹو دور کیمپین کرتے ہیں اور چھپ چھپا کے کیمپین کر رہے ہیں تاکہ کسی ناخشتوار صورتحال کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے جی